تو دوستو ہمیں پوری امید ہے کہ روبرٹ گرین کی بک The Art of Seduction بک کا پہلا پارٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ نے اس پہلے پارٹ کو نہیں دیکھا تو آپ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں لیکھک روبرٹ گرین نے ہمیں دوسروں کو کنٹرول کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں جس میں سے کچھ طریقے ہم آپ کو پہلے پارٹ میں بتا چکے ہیں دوستو میں ایک ایک کر کے آپ کو وہ سبھی طریقے ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں اس پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ انہیں استعمال کر کے دوسروں کو آکرشت کر سکتے ہیں اور ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس کے دوسرے اور آخری پارٹ سے پوائنٹ نمبر تھرٹین راجنیتک کمزوری اور بھیدتہ کے مادھیم سے نرست کریں اپنے شکار پر حاوی ہونے کے بجائے اسے یہ دکھائیں کہ وہ کتنی پربھاوشالی ستھیتی میں ہے چاہے اصل میں ایسا نہ بھی ہو آپ کو اپنے شکار پر پورا نیانترن کرنا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ وہ آپ کے نیانترن میں ہیں آپ کو اسے یہ دکھانا ہے کہ ساری ستھی اس کے نیانترن میں ہے اور سب کچھ اس کی مرضی کے انسار ہی چل رہا ہے ایسا کرنے سے وہ آپ کا ساتھ پسند کرے گا اور آپ کے ساتھ رشتہ بنائے رکھے گا پوائنٹ نمبر فورٹین بھرامک اچھا اور واسطوکتہ سہی بھرم دوستوں روبرٹ گرین کہتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں لوگ اسادھارن میں وشواش کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے ناٹ کیے ڈھنگ سے پرستت کریں چاہے واسطوکتہ میں وہ ایسا نہ بھی ہو کوئی بھی ویکتی سامانے چیزوں کو یا سامانے لوگوں کو پسند نہیں کرتا منشیوں کی پرکرتی ایسی ہے کہ وہ اسادھارن لوگوں اور چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں آپ کو لوگوں کے سامنے خود کو ناٹ کیے ڈھنگ سے پرستت کرنا ہوگا جس سے انہیں لگے کہ آپ عام لوگوں جیسے نہیں ہیں ایسا کرنے سے لوگ آپ کو پسند کریں گے اور آپ کو انہیں پرلوبھت کرنے کا موقع ملے گا پوائنٹ نمبر فیفٹین اپنے لکش کو الگ کریں لوگ اس سمجھ سب سے ادھک کمزور ہوتے ہیں جب وہ اپنے آس پاس کے لوگوں اور ہر چیز سے الگ ہو جاتے ہیں اپنے لکش کو یہ دکھائیں کہ وہ اکیلا ہی ایک ایسا ویکتی ہے جو آپ کے لئے سب سے ادھک مہتپون ہے اس کے دوست اسے آپ کی ترقیبوں سے بچانے کا رستہ دکھا سکتے ہیں اس لئے اپنے لکش کو پرلوبھت کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اسے اس کے دوستوں اور قریبی لوگوں سے الگ کریں اس کے من میں اپنے لئے وشواش جگائیں اس کے لئے باقی لوگوں سے ادھک مہتپون بن کر دکھائیں جب آپ کا لکش دوسرے لوگوں سے زیادہ آپ کو مہتو دے گا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ پر وشواش کرنے لگا ہے اور نشجت طور پر وہ آپ کے وش میں ہوگا پوائنٹ نمبر سکسٹین خود کو ثابت کریں اگر آپ کا لکش خود کو اس ورکشت محسوس کرتا ہے اور آپ سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے اپنی قیمت بتانے کے لئے مشکل اٹھا کر بھی اس کی مدد کریں دوستوں ہر ویکتی کے جیون میں مشکلیں آتی رہتی ہیں اور یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اپنے لکش کے مشکل سمجھ میں سب سے پہلے اس کی مدد کرنے کے لئے آگے آئیں اور اس کی ہر ممکن مدد کریں ایسا کرنے سے آپ پر اس کا وشواش بنے گا اور آپ کے لئے چیزیں آسان ہو جائیں گی اس کا مشکل سمجھ آپ کے لئے خود کو ثابت کرنے کا سب سے اچھا سمجھ ہوگا جب آپ اس کے مشکل سمجھ میں اس کی مدد کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے تو اس کے دل میں آپ کے لئے جگہ بنے گی آپ کے لئے اس کے من میں پریم اور اکرشن کی بھابنائی جاگ جائیں گی پوائنٹ نمبر سیونٹین پرتیگمن کو پرباویت کریں آپ سے پہلے بھی آپ کے لکش کے لوگوں کے ساتھ اچھے رشتے رہے ہوں گے یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ ان رشتوں میں اسے سب سے اچھا کیا لگتا تھا یہ جاننے کے لئے آپ اس سے اس کے بیتے ہوئے سمجھ کے بارے میں باتیں کریں اس کے بچپن کے بارے میں اور اس کی کالج لائف کے بارے میں باتیں کریں کیونکہ یہی سمجھ ویکتی کے جیون کا سب سے اچھا سمجھ ہوتا ہے اور ہر ویکتی کی اس سمجھ کے ساتھ کچھ اچھی یادیں جڑی ہوتی ہیں اس کے بعد اس پر رشتوں کی یادوں کو تازہ کرنے کا طریقہ ڈھونڈیں اور اسے وہ سب اچھی باتیں یاد دلائیں ایسا کرنے سے آپ اس کی یادوں سے جڑی ہوئی اچھی بھاوناوں کو جگائیں گے کیونکہ اپنے لکش کو پرباوت کرنے کے لئے اس کی اچھی بھاوناوں کو دکھانا بہت ضروری ہے اسے وشواش ہوگا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو اسے اچھا محسوس کروا سکتے ہیں ہر ویکتی چاہتا ہے کہ وہ اچھا محسوس کرے اور جب اسے کوئی ایسا مل جاتا ہے جو اسے اچھا محسوس کروائے تو وہ اس کی اور آکرشد ضرور ہوتا ہے پوائنٹ نمبر اٹھارہ اپمان جنک اور نشد یہاں تک کی سب سے ساف سترے لوگ بھی ان باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جن کے بارے میں جاننا منا ہے آپ کا کام ہے اپنے لکش کو یہ محسوس کروانا کہ وہ ایک اسپشت شیطر میں کام کر رہے ہیں آپ کو اسے وہ سب ہی کام کرنے کا رستہ دکھانا ہوگا جو اس کے لئے منا ہے ہر ویکتی اپنے جیون کو ستن ترتا سے جینا چاہتا ہے اور ہر اس کام کو کرنا چاہتا ہے جس میں اس کی دلچسپی ہے آپ کو اسے وہ سب کرنے کا رستہ دکھانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اس کے لئے آپ کا پرستاو اتنا بڑیا ہے کہ اسے گپت رکھنا ضروری ہے جب آپ اسے رستہ دکھائیں گے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ وہ کام کیا جا سکتا ہے جسے وہ شروع سے ہی کرنا چاہتا تھا اور یہ وشواش دلائیں گے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے اسے گپت رکھا جا سکتا ہے تو نشجد طور پر وہ آپ کے پرستاو کو سوکار کر لے گا پوائنٹ نمبر انیس آدھیاتمک جھکاو کا اپیوگ کریں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے لکش کے اندر آدھیاتمک وشیشتائیں ڈھون لیں آپ کو اپنے لکشے سے کچھ اس طرح کی بات کہنی ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے چہرے میں نہیں جب آپ آپ اس سے اس طرح کی بات کریں گے جو آج تک پہلے کسی نے نہ کی ہو اور اسے یہ دکھائیں گے کہ وہ کتنا مہتوپورن ہے آپ اسے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو آپ کا لکش آسانی سے آپ کی باتوں میں آ جائے گا ادھارن کے طور پر آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایشور کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کس طرح سے ایشور اس کی ہر سمسیا کا سمدھان کرتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو اپنے لکش کو لبھانا ہے لیکن آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کا لکش آدھیات میں وشواش نہیں رکھتا تو اس سے اس طرح کی باتیں نہ کریں نہیں تو وہ بہت جلدی بور ہو جائے گا اور آپ کو نظر انداز کر دے گا پوائنٹ نمبر بیس آنند اور پیڑا کو مکس کریں آپ کو اپنے لکش کے ساتھ زیادہ میٹھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے اسے لگے گا کہ آپ اسرکشت محسوس کر رہے ہیں اپنی میٹھی باتوں کو تھوڑی کڑوی باتوں کے ساتھ مکس کر کے اپنے لکش کے سامنے کہیں اگر آپ ہمیشہ اپنے لکش کے ساتھ میٹھی باتیں کریں گے اور اسے امپریس کرنے کے لئے کوشش کریں گے تو بہت جلدی کامیاب نہیں ہوں گے اس لئے اسے امپریس کرنے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ اسے ایک کڑوی باتوں کی ڈوز بھی دیتے رہیں جب بھی آپ لگے کہ وہ کچھ غلط بول رہا ہے یا کر رہا ہے لیکن آپ اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کڑوی باتیں ضرورت سے زیادہ باتوں کا مرشن ایک شکتی شالی ہتھیار کی طرح کام کرتا ہے اور میٹھا اور کڑوی بولنے والوں کا خیال ہمیشہ ان کے من میں چلتا رہتا ہے پوائنٹ نمبر 21 انہیں خود کے لئے سمی دیجئے سمی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے لکش کو آپ کی عادت ہو گئی ہیں اس سے سامنے والا کی نظروں میں آپ کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور سامنے والا آپ کو value نہیں دیتا اس لئے آپ کچھ قدم پیچھے ہٹ جائیے تاکہ آپ کا لکش خود آپ سے سمپر کرے اور بات کرنے کی کوشش کرے جب آپ اپنے لکش کو خود کے لئے سمی دیں گے تو وہ آپ سے بور نہیں ہوگا اور آپ کو مس کرے گا اسے اتنا سمی دیجئے کہ وہ آپ کو مس کرے اور خود آپ سے سمپر کرے جب سامنے والا وقت خود آپ سے سمپر کرتا ہے تو اس کے پاس آپ کو اسوکار کرنے کا کوئی کارن نہیں ہوتا دوستو ان ویڈیوز اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو ان پر لائک شیئر یا کمنٹ کرنا بلکل بھی مد بھولے گا اور بیل آئیکن کو دبانا تو بلکل ہی نہیں آپ کا پروت سہن ہمیں اور ایسے ویڈیوز کو آپ تک لانے میں مدد کرے گا پوائنٹ نمبر 22 اپنے لکش کا دھیان خود پر کندر رکھنے کے لئے اپنے آپ کو اکرشک بنا کر رکھیں اچھے کپڑے پہنے ساف ستھرے بن کر رہے ہمیشہ مسکرائیں اور آتما وشواش کے ساتھ باتے کریں اپنے شریر کو فٹ رکھنے کے لئے ساماجک میل جول کے دوران اسی کے انسار کپڑے پہنے اپنے آپ کو ادھک آکرشک بنانے کے لئے آپ ایک آدھونک ہیئر کٹ لے سکتے ہیں اور اچھی کوالٹی کا پرفووم استعمال کر سکتے ہیں آپ کیا شریر اکرشن ایک شکتی شالی ہتھیار کی طرح کام کرتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو سمپر کرنے یا بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی خاص طور پر جب آپ اس کھیل کی شروعات کرتے ہیں اس سمیں شارید اکرشن بہت مہد پورن ہوتا ہے کیونکہ شروع میں آپ اپنے لکش سے سیدھی بات چیت نہیں کرتے پوائنٹ نمبر 23 جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کا لکش بھی آپ میں دلچسپی لینے لگا ہے تو سمجھ لیجے کہ اب اپنے ارادے دکھانے اور آکرمک قدم اٹھانے کا سمجھ آگیا ہے آپ کو ایک پراکرتک اور اکرامک قدم کے ساتھ کھیل کو ختم کرنا چاہیے دوستوں آپ کو سیکھنا ہوگا اور سمجھ نہ ہوگا کہ یہ کس سمیں اور کس طرح سے آپ کو یہ آکرمک قدم اٹھانا ہے کیونکہ اگر آپ بینہ سیکھے یا بینہ سوچے سمجھے یہ قدم اٹھائیں گے تو آپ کا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے آپ نے جتنے بھی مہنت کی ہے پوائنٹ نمبر چوبیس ایک بار جب آپ پرلوبھن کا کھیل کھیل میں سفل ہو جائیں تو ابھی تک بتائی گئے رننیتیوں میں تھوڑا فیر بدل کریں تاکہ آپ کا لکش آپ کو ہلکے میں نہ لیں وے ایسا نہ سوچے کہ آپ ہمیشہ اس کے لئے اپلوبھ ہیں کیونکہ ایسا سوچنے سے وہ آپ پر دھیان نہیں دے گا دوستو ہر ویکتی کی پرکرطی اور سوہبھاو الگ الگ ہوتے ہیں اس لئے ہر ویکتی کو لبھانے کے لئے الگ تریقوں سے کام کرنا پڑتا ہے ضروری نہیں کہ جو ترکیب ایک ویکتی کے لئے کام کرے گی دوسرے ویکتی کے لئے بھی کام کرے کسی بھی ویکتی کو اپنی اور لگانے کے لئے آپ کو پہلے اس کی پرکرطی اور سبح کو اچھی طرح سمجھ نہ ہوگا دوستو یہ تھے روبرٹ گرین کی کتاب The Art Of Seduction میں بتائے جیوان میں استعمال کرنا ہوگا بینہ ابحیاس کے کوئی بھی ویکتی اس کھیل میں ماہر نہیں ہو سکتا اگر آپ بھی پرلوبن کا کھیل سیکھ نا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور بار بار دیکھیں تا کی آپ سب ہی طریقوں کو سمجھ جائیں اور انہیں اپنے جیوان میں اپیو کرنے کا ابھیاز کریں تو دوستوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ ویڈیو سماپ دوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس ویڈیو سے پرلوبھت کرنے کے نئی تین طریقے آ چکے ہوں گے پرلوبھت کرنے کے طریقوں کو اچھی طرح سمجھ کرنے کے لئے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور ان طریقوں کو پریکٹیکلی استعمال کریں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل برین بک کو سبسکرائب کریں ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھنے کے سبسکرائب